بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بیورز آج ہم بنائیں گے چکن تکا ویلیٹیبل چومینز جو بہت ہم یہ بہت دلیشیز بنتی ہیں چلیں ہم اس کی ایسے پکر طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے پیاری بیورز اس ریسپی کو ہم دیسی سیمیوں سے بنائیں گے جس کو کھانے کے بعد ہم میکنونی اور سپیگٹیز کو بلکل بھول جائیں گے ڈائی سو گرام بونس چکن کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون ویننگر شامل کریں گے چکن کی مینے سٹریپس کٹ کر لی ہیں دن ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون سویا سوس شامل کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہی چلی سوس شامل کریں گے سوسیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون دنیا پاورڈر شامل کریں گے ٹیس کے اکورڈنگ ہم اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے میں یہاں پر اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی شامل کریں گے اور ہافٹی سپون ہم اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے دن تمام مسائل شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے چکن کی میرینیشن کرنے کے بعد ہم اس کو سٹے دیں گے یہاں پر دوستو میرے پاس پانسو گرام موٹی سیویا ہے ویجیٹیبلز میں میرے پاس یہاں پر ایک کٹی ہوئی شملہ مرچ ہے ایک درمینے سے ایسی گاجر ہے جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میر پاس تھوڑی سی بندگو بھی ہے یہاں پر ہم تمام ویجیٹیبلز کے کوانٹی اپنے حساب سے لیں گے ایک گھنٹے کے بعد مرچ چکن میرینیٹ ہو چکا ہے تمام مسائلے سوسز میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہیں یہاں پر ہم پیہ لیں گے اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون گھی شامل کریں گے گھی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ویجیٹیبلز کو سوٹے کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر بندگو بھی شامل کریں گے بندگو بھی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کیسے کم شامل کریں گے کیسے کم شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کیارٹ شامل کریں گے ان ٹینوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کریں گے اب ہم ایک کراہی لیں گے اس کے اندر ہم ہاف پیالی گھی شامل کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادھر گلس کا پیس شامل کر دیں گے اس کو زیادہ براؤن ہم نے نہیں کرنا اس کو ہم نے نورمل سا سوتے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جب یہ ہلکا سا سوتے ہو جائے تو ہم اس کے اندر میریٹ کیا اور چکن شامل کر دیں گے دو سے تی منٹ چکن کو سوتے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کرش کی ہوئی آٹھ سے دس ہری میٹیں شامل کر دیں گے اگر آپ کم سپائل سلور ہیں تو آپ اس کے اندر ہری میٹوں کی کمانٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ہاف تی سپون حلدی شامل کریں گے ٹیس کی اکوڈنگ نمک شامل کریں گے ہاف تی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے دن ان تمام چیزوں کو مچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تین سے چار میٹ بنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دو گلاف پانی شامل کر دیں گے اب ہم اپنے پانی کو بوائل دروائیں گے جب ہمارے پانی کو بوائل آ جائے تو ہم اس کے اندر سوائیاں شامل کر دیں گے دوستو آپ نے سوائیاں کو تھنڈے پانی میں شامل نہیں کرنا ورنہ یہ آپس میں جھوڑ جائیں گی جب ہماری سوائیاں 50% تک کک ہو جائیں تو ہم اس کے اندر ویڈی ٹیبل شامل کر دیں گے جس کو ہم نے گی کے ساتھ سوتے کیا تھا یہاں پر دوستو میرے پاس انین میس ہو گیا تھا دن اس کو میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں سوائیوں کو پکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اس لئے آپ نے اس کے اندر زیادہ پانی شامل نہیں کرنا آپ نے اتنا ہی پانی شامل کرنا ہے جس کے اندر ہمارے سوائیاں بپ ہو جائیں یہاں پر دوستو ویڈی ٹیبل شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر چکن پاوڈر شامل کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہماری سوائیاں دم لگانے کے لیے بلکل تیار ہیں ہم اس کو تبے پر دم لگائیں گے سیہ نیچے نہیں لگتی اب ہم اس کی اوپر ہیوی میس رکھ دیں گے تین سے چرائی میٹ کے اندر ہماری سیہنیاں ریڈی ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک چلیں آئیں اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کتنی امی اور کتنی ڈلیشز بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمارے چینل کو ڈسکوڈ افیشن چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مجبولیے گا تاکہ آل ایو ویڈو سنیوڈ افیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا ٹیک کیور گوڈ بائی اور اللہ حافظ ٹیک کیور گوڈ بائی اور اللہ حافظ